اسلام علیکم میری یوٹی فیملی سب کیسے ہیں آئیہوب کہ سب بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے بہت مزے میں ہوں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزے کی اور دلیشیس اور لا جواب ریسپی لے کے آئے ہیں جو سب کی فیوریٹ ہوتی ہے جن کو گوشت نہیں بھی پسند تو یہ ان کی بھی فیوریٹ ہونے والی ہے تو آج ہم نائیں گے کچھے کیمے کے کباب جن کو آپ چپلی کباب بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی جھٹ پڑ بنائیں گے ہم لوگ بغیر کسی مشین کے بہت ہی مزے کے ہم لوگ یہ مکسنگ کریں گے اس کی تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ کے بھی جو کباب ہے بہت ہی مزے کے اور ڈیلیشیس سے بن کے تیار ہوں تو دیکھتے ہیں ان کباب کو کیسے بنانا ہے تو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کباب بنانے کے لیے ہمیں ساری کی ساری چیزیں چاہیے جن میں آ رہا ہے فور ٹیبل سپون چوب گرین چلیز ون ٹیبل سپون چوب جنجر اس سے ٹیسٹ بہت ہی مزے کاتا ہے ون کپ چوب اینڈ سکویزڈ انین یعنی پیاز ہم کو ہم لوگ نے لے لینا ہے اور اس کو چوب کرنے کے بعد اس کو اچھے سے سکویز کر کے اس کا پانی جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دینا ہے فور ٹیبل سپون ہم لوگوں نے دردرہ کوٹا ہوا جو ہے وہ دھنیا پاورڈر لے لینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک انڈا لے لینا ہے اور کچھ سپائسز جو اس میں جائیں گی بیسک سی آپ یہاں سے ان سپائسز کا جو ہے وہ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں دو کلو جو ہے ہمیں بیف کا کیمہ چاہیے اس کو بھی ہم نے اچھے سے نچوڑ لینا ہے پانی کسی بھی چیز میں نہیں ہونا چاہیے اب یہ جو ہمارے پاس ایک کپ جو چاپ پیاز ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یاد رکھئے ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے نچوڑا ہوا ہے تو یہ ایک کپ رہ گیا یہ دو بڑے سائز کے پیاز تھے ساری کے ساری چیزیں ہم لوگ اس میں ون بائی ون ایڈ کرتے جائیں گے گرین چیریز بھی ہم نے ایڈ کر دی اور بھی بہت مزے مزے کی ریسپیز چپلی کباب سے ریلیٹڈ اور سیخ کباب کی ریسپیز ہمارے چینل پر موجود ہیں جائیے ووچ کیجئے بہت ہی بنانا آسان ہے ان کو اور بہت جھڑبر بن جاتی ہیں اور بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہیں تو ساری کے ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں انڈا بھی ایڈ کیا تھا وہ جو کلیپ ہے وہ میس ہو گیا انڈا بھی ایڈ کر دیں گے اس میں اور اس کے علاوہ کچھ اس میں نہیں جائے گا کوئی بیس سن کوئی میدہ کوئی کون فلور نہیں جائے گا جسٹ ایک انڈا جائے گا اور ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے اچھے سے کمبائن کرنا ہے اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو اچھے سے مکی لگانی ہے اور اچھے سے کمبائن کرنا ہے اور آدھے کے انڈے کے لیے ہم اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے میری نیشن کے لیے تو ماشاءاللہ سے ہمارا جو مکچر ہے بہت اچھے سے اس کی بائنڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا مکچر اٹھائیں گے اور اس طرح سے آپ لوگ ہاتھ کی مرض سے بھی اس کی شیپ دے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور آسان طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ لوگ اس کی شیپنگ کر سکتے ہیں جھٹ پٹ ہو جائے گی آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ بچے گا آپ چاہے تو ہاتھ سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں پلاسٹک بیکس تو ہوتے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے پلاسٹک بیک لینا ہے اس طرح سے گول گول ہم لوگوں نے بنا کے رکھ لینے ہیں اپنا مکچر کو اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسری سائٹ اس کے اوپر رکھنی ہے پلاسٹک بیک کی اور ہم لوگوں نے ایک چپٹی پلیٹ کی مدد سے اس کو پریس کرنا ہے آپ لوگ کوئی بھی ایسا بڑھتے ہیں لیلیں جو پلین ہو جس کو آپ پریس کر سکے تو آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر رکھتے جانا ہے اور ہلکی ہاتھوں سے پریس کرنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جلدی ہمارے جو کباب ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں اور ہمارا ٹائم بھی کتنا زیادہ بچ رہا ہے آئل کو گرم کر دیں گے دوے پہ اور اس کے اندر ہم لوگ کباب شامل کر دیں گے اور میڈیوم فلیم پہ میڈیوم تو لو فلیم پہ ہم لوگوں نے اس کو ایک سائٹ پہ پانچ منٹ کے لیے چار منٹ کے لیے پکانا ہے پھر دوسرے سائٹ پہ پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے تاکہ اس کے اندر کوئی پانی شانی نہ رہے بیف کا جو ہوتا ہے زیادہ اوورکک بھی نہیں کرنا صرف چار منٹ ایک سائٹ پہ پکانا ہے ہم نے بہت ہی لذیز اور بہت ہی جوسی کباب بن کے تیار ہوتے ہیں آپ نے یہ ریسپ بھی لازمی ٹرائے کرنی ہے آپ لوگ چبلی کباب اور جو دوسرے بچتے بھی کباب ہیں سارے کباب بھول جائیں گے آپ لوگ یہ ٹرائے کر کے دیکھیں ایک بار تو ماشاءاللہ سے کباب جائیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ہم لوگوں نے اس کے ساتھ خودینے کی چٹنی بنائی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ اندر سے کتے جوسی اور کتے مزے کے اور بہت ہی سوفٹ بنے ہیں باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ اور اس کے اندر جو فریش جو کورینڈر جو ہم نے پاورڈر بنایا تھا دردرہ سا کوٹ کے اس کا ٹیسٹ تو امیزنگ آتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے کباب بن کے تیار ہوئے تھے سب کو بہت زیادہ پسند آئے ہوتے ہیں امید ہے آج کی یہ سیمپل تھی ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ